موسیقی کیسے ہیں آپ سب لوگ دوئے چنت کچن میں خوش آمدید رب اللہ حضرت آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھیں آمین سمہ آمین آج بہت ہی زبردست قسم کی ریسپی آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں جی ہاں جو ہم مہنگے مہنگے سپر اسٹور پر جا کر یہ بریڈ گرمز لے کر آتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں اب ہم خود اسے بغیر پیسہ خرج کیے گھر میں تیار کریں گے اسی سے میں نے یہ پیزا بوم تیار کیا ہے اور یہ دیکھیں کتنے ہی خوبصورت اور کتنے ہی لک اس کے اچھی آرہی ہیں چلیے چلتے ہیں ریسپی کی جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بریڈ گرمز ہم اس کے تیار کر رہے ہیں جو میں نے چیزی رول بنایتے اور سینڈویچ وغیرہ بناتی رہی ہوں تو یہ میں سمحال کر رکھ دیتی ہوں اور اس کے بعد اسے میں فریج میں رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ اچھے سے خراب بھی نہ ہو اور پھر میں اسے دیکھیں چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹنگ کر کے اور یہ میں نے گرائنڈ کروں گی اسے اور اچھی طرح سے گرائنڈ کرنے کے بعد یعنی کہ بہت زیادہ بارک نہیں کرنا ہے جیسے کہ ہم سپر اسٹور وغیرہ سے خرید کر لاتے ہیں تو اسی ہمیں ویسے ہی شیپ میں اسے پیس لینا ہے یعنی گرائنڈ کر لینا ہے اس کے بعد اب ہم اسے ایک بول میں نکال لیا میں نے اور بول میں نکالنے کے بعد اب ہم ایک کڑائی لیں گے اور اسے ہم لو فلم پر سے ہلکا سا پوپ کریں گے یہ دیکھیں میں نے بلکل اس کا جب فلم ہے لو فلم پے کرنا ہے بہت ہائی فلم پے نہیں کرنا ہے اسے ہم درائی کر لیں گے یہ زیادہ یہ دیکھیں لو فلم پر ہے اب یہ اچھے سے جب درائی ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں فوڈ کلر ملائیں گے جیسا کہ سپر اسٹور میں ملتا ہے آپ نے دیکھا با کہ بلکل اورنج کلرک ہوتا ہے اور ہم اس میں فوڈ کلر ملا دیں گے تو یہ بلکل ویسے ہی لک ہو جائے گی اور بہت ہی مزے کے اور یہ بہت ہی کرسپی سے بریٹ گرمز ہمارے ریڈی ہو جائیں گے فلم میں نے آف کر دیا ہے اور اب یہ اتنا کلر نظر نہیں آ رہا ہے لیکن جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو یہ اچھے سے اس کا کلر ہو جائے گا یہ دیکھیں تھنڈا بھی ہو جائے گا اور اس میں کلر بھی بلکل آ چکا ہے اب ہم اس سے پیزا باوم تیار کریں گے پیزا باوم کے لیے اس میں پیزے کا ہی تمام سامان میں نے اس میں ایڈ کر کے ڈو میرے پاس تیار رکھی ہوئی تھی یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ دیکھیں کتنے کرسپی سے اور اس سے یہ تیار ہو جاتے ہیں میری چینل پر پیزا باوم کی لیسپی موجود ہے آپ وہاں سے لے سکتے ہو ایک میری ڈپ کرنے کے بعد پھر ہم نے بریڈ سکمز میں اسے اچھا سا کور کر لینا ہے اچھا اس میں میں بیک کر کے کر رہی ہوں پیزا باوم کو اور جو میرے چینل پر ہے اسے میں نے فرائی کیا تھا یہ بھی دونوں صورتوں میں ہم اسے فرائی بھی کر سکتے ہیں اور بیک بھی کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنے اچھی لکھ آئی ہے اس کی میں اسے بیک کروں گی 180 پر تقریبا 15 سبیسمنٹ کے دوران یہ بیک ہو جائیں گے اور یہ بہتی کرسپی سے ہمارے ریڈی ہو جائیں گے آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی کمیٹس وقت میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبکرائب بیل آئیکن کے ساتھ کیجئے تکہ میری ہر آنے والی ریسپی آپ کو مل سکے ٹیک کیئر دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ